ایک بڑا بھائی ایک خواب بڑے بھائی نے دیکھا اور اس عمر میں جس عمر میں انسان اپنے ماتا پتا کا عاشرواد صبح شام لینا چاہتا ہے اور جس عمر میں انسان کا خواب یہ ہوتا ہے کہ میں زندگی میں کچھ ایسا کروں کہ میرے ماتا پتا مجھ پر ابھیمان کریں اور دنیا کو کہتے فریں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے اور اس ہمارے بیٹے نے ہمارا نام روشن کیا آج ویورانت شرما جمع کشمیر کی کرکٹ ٹیم میں دوہزار اکیس میں انہوں نے ڈیبیو کیا اور دوہزار بائیس میں اب وہ آئی پی ایل کھیلنے جا رہے ہیں دو کروڑ سے اوپر روپے میں آئی پی ایل میں سنرائزز ہیدر آباد نے ویورانت کو اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے ویورانت شرما کی کہانی سادھاراں کہانی نہیں ہے سادھاراں اس لئے نہیں ہے کیونکہ میرے ساتھ ان کے بھائی ہیں ویورانت شرما نام ہے ان کا اور یہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویورانت کی کو تیاری کروانے کے لیے بالنگ مشین یہاں پر موجود ہے اور یہ بڑی سپیشلائزڈ بالنگ مشین ہے اسے صرف اور صرف ویورانت کو تیار کرنے کے لیے اس کا آنے والا بھوش بنانے کے لیے ویورانت نے یہاں پر لگوایا ہے اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ جس جگہ میں آج بیٹھا ہوں یہاں پر ویورانت ٹریننگ کرنے کے لیے اور تیار ہونے کے لیے آتا تھا اس گھر میں آئے ہوئے انہیں دو ڈھائی مہینے ہوئے ہیں زیادہ وقت تبھی یہاں نہیں ہوا ہے اور دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ ویورانت نے اپنے اپنی ماتا جی کو دوہزار پانچ میں کھویا اور دوہزار سولہ میں ان کے پتا جی بھی ان کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے اس کے بعد ذمہ داری آئی ان کاندھوں کے اوپر ویورانت کے کاندھوں کے اوپر بھائی نے وہ سپنا جو خود کے لیے دیکھا تھا کہ مجھے کرکٹر بننا ہے اور مجھے جمعہ کشمیر کو نیشنل لیول پر ریپریزنٹ کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ بھارتی ٹیم میں میرا چین ہو جو خواب ویورانت نے دیکھا تھا اس خواب کو سہکار کرنے جا رہے ہیں جس طرح کی بیٹنگ وہ کرتے ہیں جس طرح کی بیٹنگ وہ کرتے ہیں اس سے اتنا امپریس ہوا ہے بھارتی کرکٹ کہ فوراں انہیں سنرائزز ہیدر آباد میں جگہ ملی حالانکہ جمعہ کشمیر کے پانچ کھلاڑی کھیلیں گے عمران ملک کھیلیں گے عبدالسامد کھیلیں گے ویورانت کھیلیں گے اور اس کے علاوہ ایک اور کھلاڑی ہے جس کو اچانک موقع ملا اور کرکٹ جگت بھی پریشان ہے کہ یہ لڑکا کہاں سے آیا لیکن وہ لڑکا بھی بہت مہنتی اور بہت قابل لڑکا ہے کہ اسے راجستان روائلز نے اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے روائل چیلنج بینگلور نے شامل کیا ہے مرسات وکرانت ہیں وکرانت سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کیا اس بات کا مند میں تھوڑا سا دکھ ہے تکلیف ہے کہ ماتا جی پتا جی اگر وہ آج ہوتے اور اس سمیں کو دیکھتے اس وقت کو دیکھتے کہ آپ کا بھائی جو ہے اب سنریزز ہیدر آباد میں ہیں اور دن دور نہیں جب وہ بھارکی ٹیم میں بھی ہوں گے سر دکھ تکلیف تو جو یہ ٹائم نکلایا ہے ستارہ سارہ سال دکھ تکلیف تو سب ختم ہو گئے ریٹینشن تھی اندر ایک ایک امید ہرے کو جیسے اپنے کا امید ہوتی ہے کہ پیرنٹس ہوں تو ٹھیک ہے بٹ میرے کے سٹیپ مادر ہیں انہوں نے کافی سپورٹ کیا ہمیں تو دیکھ سٹ کوئی بلنگ نہیں ہے ملکل ٹھیک ہے جو اس کا ڈیسیزن تھا اس کو ہم نے ایکشپٹ کیا اور لڑتے ہوئے آگے کولو کر رہے ہیں کوئی بات ہی نہیں ہے آج کتنا سال ہوگے لڑائی کرتے ہوگے سر دوزر پانچ سے شروع سے لڑائی ستنہ سال ہوگے ہیں سو کوئی بات نہیں اور سب سے بڑی بات آپ کے چہرے پر جو ہسی ہے جو خوشی ہے جو مسکراہت ہے وہ صاف طور پر یہ بتاتی ہے کہ آپ کے اندر ایک یقین اور ایک بھروسہ جو ہے آپ کو اپنی ابلیٹی پر تو ہے ہی ہے لیکن اپنے بھائی کی شمتہ پر اور اس کی کرکٹنگ جو ٹیکنیک اور جو اس کی ابلیٹی ہے اس کے پر بھی آپ کو بہت بشواس ہے میں آپ سے قصہ ذکر کروں گا دوہزار پانچ دوہزار دوہزار چار میڈ کی بات ہے مجھے ملکہ ایکزیکٹلی فگر یاد رہتی ہیں جب ہمارا گھر یہی تھا پرانا تھا تو یہاں پر ہم کھیل رہے تھے تو میرے پاس نیچولی جو جب کرکٹ میں نے چھوڑ دی گھر والوں نے میسو چھڑوا دیا گی آپ پڑھائی کرو آپ گیم میں کیا رکھا ہے تو میں نے بولا چلو کھیلتے ہیں تو جب اس کو میں بال ڈال رہا تھا اس کو یہاں بال ہٹ ہوئی تھی ہٹ ہونے کے بعد اس کو بلڈ بھی نکلا وہاں پر اور وہ رویا نہیں تو اس ٹائم پر مجھے اندر سے ایک اندر سے آواز آئے کہ نہیں یار اس کے ساتھ کام کر سکتا ہوں میں اس کے ساتھ کام کر گیا مجھے بھی نا جو چیز میری کھوئی بھی تھی وہ مجھے مل سکتی واپس تو بس فیٹ ٹرائی کیا ہم نے تو آج آپ کے سامنے ریزلٹس تو مجھے یہ بتائیے گا کہ پچھلے ستانہ سال آپ کو سٹرکل کرتے ہو گئے اس کے بیچ میں آپ نے مجھے یہ بھی بتایا کہ آپ بہت وقت تک قرائے کے مکان میں بھی رہے وہ وقت بھی آپ نے دیکھا ٹریکٹ کھیلنے کے لئے آپ کا دماغ آزاد ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو ویورانت کا دماغ آزاد کیسے رکھتے تھے سر جب مدر ایکسپائر ہوئے تھے تو ٹھیک ہے بچوں کو اس کو پتا تھا کہ بھئی ایک کلامیٹی ہوئی ہے فیملی میں اس چیز کو یہ بڑے بولڈلی فیس کرتا تھا تو میں نے سپورٹ کر کے کہیں بڑی بینگ چرائلڈ آپ کو پیرنٹس کیا آتی بٹ اس کو میں ایسے انڈوالڈ رکھتا تھا کہ بھئی وہ کچھ نہ دماغ میں زور نہ ڈالے تو بس اس کے بعد آگے چلتے گے چلتے گے تو فادر کا کافی ساتھ تھا he was a boxer from جمہو کشمیر اور پنجاب سے میرے جو دادا جی تھے he was a hockey player from lahore ہے نا سو ایک وہ جو سپورٹس من بلڈن وینز تھا نا وہ شروع سے ہماری فیملی میں تھا جیسے اپنے فائٹ کے بات کی تو فائٹ کری میں نے ایک جو جذبات ہوتے ہیں ایک ایموشنز ہوتی ہیں ان کو سائٹ پہ رکھ کے ایک اپنے فری نیس کی بات کری تو فری نیس کی بات جو تھی وہ اس کو میں نے دی میں نے بولا بھئی تیرا صرف کام ہے بیٹ کے ساتھ اور بال کے ساتھ باقی جو سب پرشانی ہے نا وہ میرے کو دے دے دو اس کا سب سولوشن حل کر کے دوں گا میں تیرے کو تو that's it آج فری ہینڈ دیا ہو میں نے آج بھی اس کے سر پہ کوئی بھی ذمہ وارنی دیو میں نے کی آپ نے ایسے کرنا ویسے میں you just go and play and just keep your mind cool and calm تو مجھے بتائی گا آپ نے کہا کہ آپ کی جو دعوہ جی تھے وہ لاہور سے کیا کہتے ہیں ہاکی کھیلے ہیں ملے پہلے تھا نا پہلے جو پاکستان تھا وہ تو ایسے ہی نورمل سب کچھ ساتھ نہیں آرتی تھا وہ تھا ہاں 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 تو پنجاب میں جب رہنا تھا اس کے بعد وہاں جانا یونیورسٹیز کو ریپرزینٹ کرنا کھیلنا وہاں پر تو اس ٹائپ ہمیں سناتے تھے کہ ہمیں پرچی ملتی تھی کہ بدنات جی کو آپ دودھ کی سپلائی دیں گے ایک مہینہ تک تو مجھے کہتے تھے کہ آپ کو گیم کھیلنی ہے آپ کو اپنا یہ جو ہے یہ بہت نورمل رکھنا تھنڈا رکھنا تو پھر فادر کا تھا فادر میرے فادر just wait on فادر کا سپنا تھا کہ ہم دونوں بردر باکسر بنے تو میں نے پاپا کی فوٹوز دیتا تھا میں کبھی یہاں لگی ہوئی کہ وہاں لگی ہوئی تو ایک در کا خوف کا محول تھا کیونکہ باکسر باکسن کا مطلب ہے آپ کو جتنا مارنا اتنی کھانی بڑے گی کھانی بڑے گی تو میرا پھر میں جب گیم سٹارٹ کی پاپا کہتے یار آپ کیا کر رہے ہو آپ تو کرکٹ کھیل رہا ہے تو اس کو بھی اسی لیل پہ لگا دیا ہے تو میری بات مانتے ہیں میں نے پاپا یار آپ وہ چیزیں ڈیجسٹ ہوئی نہیں اور مورا آپ ڈیجسٹ مجھے کروا نہیں پائے تو ٹھیک ہے وہ ان کا جو انتھوزیازم تھا وہ لے لیا ہم نے ان کی جب اس کے بات بس اس نے سٹینٹھ دی ہم نے اس سٹینٹھ کو آگے کنورٹ کیا قتم کھانی سولہ کے بات مجھے سمجھ میں نہیں جب پتا جی کا دھیان تھا اس کے بات کاروبار دیکھنا ہے وہ بھی آپ کے ذمہ داری گھر دیکھنا ہے وہ بھی آپ کی ذمہ داری ویورانت کو دیکھنا ہے وہ بھی آپ کی ذمہ داری تو یہ ساری ذمہ داری ہیں جب آپ کے ساتھ پر پڑی تو مینج کیسے کی آپ نے سر میرے جو مدد تھے وہ مجھے بولتے تھے کہ بہت جب جب جانے کے بعد ایک لگا گی بھائی اوپر سے کچھ میرے پر کچھ لوڈ گر گیا کندھوں پر بس جب لوڈ گرا کندھوں پہ تو اپنے آپ دباغ صحیح ہونا شروع ہو گیا ریسپونس بیلٹی آگی پندرہ سولہ سال کی عمر میں تو بس اس کے بعد گائیڈ کیا اس کو پروپر بتایا سمجھا گائیڈ کیا بتا سمجھا لگتا تھا کی کیونکہ میں آپ کو مطلب پلیئرز کے ماملے میں ہو سکتا ہے جو میرا analysis رہتا اکثر صدیق بیٹھتا ہے پرویز رسول کو میں نے پہلی بار دیکھا میرے گھر میں آیا پرویز رسول میرے برہیدر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے پرویز رسول میں نے سمدھ دیکھ کر بھی آسا ہی لگتا ہے ویورانت کی بیٹنگ کو دیکھ کر بھی آج کے ٹائم میں واقعی انڈین ٹیم میں اچھے لیفٹ ہینڈر کی ھنکو ضرورت ہے کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے سر بیگ سپورٹ انتھوسیاسٹ آپ مجھے مجھے گنتی کیا میں سپن숙 لیفٹ لیفٹ بھائی میں ایک یوراد سنگھ ہے لیفٹ انڈ بیٹس من اور سپن ڈالتا ہے دوسرا آئی تنک راہل توتیہ ہے اس کے اس کے بعد اور کوئی مجھے دکھتا نہیں ایسا چاہے ملہب اگر کوئی ہم سٹرونگ مائنے پچھ لے کے چلے تو مجھے دکھتا نہیں میں یو ہے ویری گوڈ آپ کو اچھا فیوچر ہے اپنے سٹینٹھ پہ کام کرو سٹیڈیم میں کافی ملہب ایجن سر کے نیتریتر میں انہوں نے کافی گائیڈنس کی انہیں ہمیں یہی سکھا ہے کہ اپنے پہ دھیان دو کہیں باری فارم گرتا ہے ان کا ایک ہی لفظ ہوتا تھا کوئی چکر نہیں کیا ہو گیا کوئی بات نہیں فارم گر گیا کوئی چکر نہیں کام کریں گے دوبارہ سے لیکن آپ کو لگتا ہے انڈین ٹیم میں اس سمیں ضرورت ہے اس طرح کے ایک لیفٹ انڈ بیٹس من کی کیونکہ اوپر کے پانچ میں آپ کو لیفٹ انڈر ضرور کھلوانا چاہیے دیکھیں جنے جی میرا نا میرا اپنی لائف میں بھی اور جو ہوا ہے ہمارے ساتھ ہم نا زیادہ فیوچر میں نہیں جانا آپ پریزنٹ میں رہیں گے چمکاؤ اپنے پریزنٹ کو ہنڈیڈ ٹین پرسنٹ فیوچر بڑیا ہو جائے گا آپ اگر فیوچر میں رہیں گے کی اگر ہمارا سلیکشن ہو گیا ہم 14 سلیکشن ہو گیا چاہا ہم 16 میں بھی جائیں گے ڈسنٹ میٹر آپ پریزنٹ میں رہو اپنے پریزنٹ کو چمکاؤ آج آئی پیل ہے انجوائے کرو آئی پیل مچھا پرفارم کرو رنجی ٹروفی آگے پڑے میں دو مچ ہوں آئی تنگ ابھی چار پانچ مچ پنڈنگ پڑے میں جہنڈ گئے وہاں پرفارم کرو آگے جو ہوگا بڑی ہوگا فوکس صرف اس چیز پر آج کی دن پر فوکس کرو کل کی کل سوچی جائے بلکل بلکل آج فوکس کریں گے تب ہی کل بڑیا ہونے ہی ہونا ہے اچھا وہ تیاری ہے بلکل بلکل مجھے یہ بھی بتائیے گا کوئی ایسا مومنٹ جب آپ کو لگا کہ شاید ویورانت نہیں کھیلے گا تو بی ویری ہونا سر یہ مومنٹ کبھی نہیں ہے لائف میں میرے فادر جب انٹر فوٹین میں اس کے مائچ دیکھتے تھے آنلین جب بی سی سی آئی کے مائچ چلتے تھے ان کے تو مجھے کہتے تھے یا تیرے کو بڑا وشواس ہے میں نے بولا کہ نہیں یہ وشواس نہیں ہے میں دیکھتا ہوں اس کو اس میں وہ کیپیلٹی ہے آپ اس کو وشواس کہہ لو آپ اس کو تنکنگ کہہ لو منٹیلٹی کہلے جو مرضی کہہ لو وشواس ہے سر وہ کبھی وہ کبھی مینڈ میں نہیں ہے کہ یہ نہیں کھیلے گا یہاں یہ نہیں ہو ستا بی ویورانت نے کبھی کہا بھائی نہیں کھیلنا میں نے میں بلکل صحیح کوئیشن بلکل اپنے ڈیفرینڈ کوئیشن پوچھا کبھی نہیں اس نے بولا اس نے نہ کبھی بولا نہ کہ مجھے شو کیا کہ آپ زبرستی کر رہے ہیں ہاں یہ تھا ہم جیسے ہی سکول سے اس نے آنا میں نے کالج سے آنا آتے ساری ہم نے آہ آہ بائیک پکڑنی جانا کھانا دیکھنا ملا ملا ٹھیک ہے اوکے نہیں مینج کر لیا اس کے بعد ہم نے پورا وہاں پہ ہنڈرڈ پرسنٹ یہ چیز ہمیں فیملی سے ملے تھے کہ آپ کو گراؤنڈ میں ہنڈرڈ ان ٹین پرسنٹ دینا ہے تو اس کے بعد تھکان بھی ہوتی تھی تو کبھی میں نے اس کی باڈی سے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے نہیں کرنا یا میں زبرستی کر رہا ہوں کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں never ever کوئی ایسی ایننگ جو آپ ابھی تک کی اس کی کرکٹنگ کیرئر میں آپ کہتے ہو یہ اس کی سب سے بڑیا ایننگ تھی اور یہ جو اس نے کھیلا تھا بہت بڑیا کھیلا تھا میں اینٹین کی بات کر رہا تھا نائنٹین کا اس کا ایک سیزن رہا تھا جس میں اس نے ایٹی نائن پہ یہ آؤٹ ہو گیا تھا ٹھیک ہے گیر رن شورٹ تھے تو یہ پریشان ہو رہا تھا بھئی ہے میرے گیر رن رہے گے میں نے بھالی ہے میرے بات سن جو گیر رن بڑے بڑے مہنگے رن ہے اس کو بھولنا مط اب یہ سوچ کہ تو ایٹی نائن تک پہنچ گیا ہے ترکو اب جو ایٹی نائن کے آگے رن مارنے ٹھیک ہے وہ سال گیا اس کے بعد اس کا جو ہنڈڈ آئے ویڈ ون ففٹی ایٹ آیا آپ کے پلیئر کی آپ کے کنڈیڈ کی جیسی بھی پرفارمنس ہے اس کو بیک کرو اس کو بیک کیا میں نے تو بیک ہی کرنا ہے اور آپ کے پاس ہے بھی کچھ نہیں اچھا بیک ہی کرنا ہے اور باقی آپ اچھا یہ بھی مجھے بتائیے کہ جب ظاہر سی بات ہے جب یہ کرکٹ کھیل رہا تھا تو کوچ کیسے سلیکٹ کیا آپ نے کہاں سیکھے گا یہ سر جب میں نے مجھے کسی نے گائیڈ نہیں کیا تھا کہ وہاں پہ کوچ ہے فلانا کوچ ہے پہ جاؤ تو ایک جو ایک کومن سنس ہوتی ہے کہ اگر آپ کو پین لینا ہے تو پین لینے آپ میڈیکل کی شاپ پہ جاؤ گے نہیں آپ پین لینے سٹیچنل کی شاپ پہ جاؤ گے تو وہیں مجھے بھی تھا کہ میں نے بھی سنا ہے کہ مولانا آزاد سیڈیوم میں پریکٹیس ہوتی ہے کرکٹ کی تو وہاں گیا سکول سے آف مارا وہاں میٹڈور پکڑی وہ تب نا جب وہ میں لنبیولی میٹڈور ہوتی تھی ہاں بالکل ہاں تو وہ اس میٹڈور میں گیا میں نے فارم لیا فارم فل کیا وہاں سائن کرو وہاں سائن کرو اور پھر کر کے میں نے جب دیکھا کہ میں اچھا محول ہے یہاں پہ تو جب میرا میرا جب سیٹ بیگ ہوا کرکٹ میں جب میرا چھوٹا تھا پھر ایک میرے کو مائنڈ بھتا کہ میں نے وہاں وہاں ہی پہ ہی جانا میں نے جہاں سے میں نے چھوڑا تھا وہاں سے دوبارہ شروع کرنا ہے میری تو میری تو آل موسٹ سیکنڈ نہیں تھی بار اس کے لئے وہ فرسٹ نہیں تھی تو جو ڈسیپلنڈ وہاں سیکھانا ہم نے گراؤنڈ میں سوکس کیسے ہونے چاہیے کپڑے کیسے ہونے چاہیے آپ کے ایک ایک چیز وہاں پر بارکی جو تھی وہ سیکھی ہم نے وہاں پہ اور سیمپل سی بات ہے ایک کسی بھی کرکٹر سے آپ پوچھیں گے ایک اچھا کرکٹر ہونے سے پہلے آپ کو ایک اچھا انڈیویجول انسان ہونا ہے ایک ڈسیپلن انسان ہونا ہے تو that's it ڈسیپلنڈ سکھایا ہمیں اس کو ہم نے انٹرپرٹ کرا so that's it ہار نہیں ماننی کبھی تو مجھے انت میں یہ بتائی کہ آپ بھی ابھی کرکٹ کھیل رہے ہیں یا آپ نے اپنا سپنا اب ویورانت کی حوالے کر دیا سر 2015 تک میں کرکٹ کھیلتا تھا ٹھیک ہے تو جب فادر چلے گئے تو اس کے بعد میں آپ کو سچ بولوں کھیلنے کا ایک ٹائم ہی نہیں مل پاتا تھا اس کو بیک کرنا اس کو بال ڈالنا ہے اس کے بعد اپنا دھیان نہیں ہو پاتا تھا پھر sister تھی تو ان کا marriage تھی بیچ میں تو وہ پروسس میں اپنے بھی دھیان اتنا نہیں دیا جاتا تھا اسی کے تھرو ہی تھا کہ تو کنٹینو کر کوئی بات نہیں تو کھیل رہا ہے تو سمجھو ہم بھی کھیل لیا یعنی آپ نے اپنا خواب جو ہے وہ اس کے ذریعے پورا کر لیا خواب تو سر ابھی بہت لمبا ہے یہ ہے کہ خواب کی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سٹیپس تو سٹیپس پہ چڑھتے رہنا آپ کو آگے چلتے رہنا میں نے بہت کم بھائی دیکھے جو گھر پہ مشین لیا ہے باولنگ مشین بڑی مہنگی آئی ہے یہ آپ نے مجھے لگتا ہے کہ یہ کب آپ کے ذہن میں آئے گی یہ ویورانڈ کو چاہیے سر جب لاسٹیر نینٹین تھا اس کا جب نینٹین کا لاسٹ سال تھا وہاں میں نے سوچا کہ نہیں یار جو مرضیے کچھ ایسی سٹوری نہیں ہونی چاہیے میری چل ہوگی ایسی سٹوری نہیں ہونی چاہیے بھائی ویوران تھا اس نے 158 مارے اچھا ٹھیک ہے یہ ختم ہو گیا یہ ملے یہ پورا ایریہ ہی پورا یہ سات مرلے کے ایریہ ہے اور یہ ڈیڈی کےڈ تھا میرا میں نے گھر والوں کو آج بھی آپ پوچھتے ہیں میں نے بولا تھا کہ گھر تب بنے گا جب پہلے میں یہ تیار کروں گا اس کو تیار کروں گا میں اس پر کرکٹر گائیڈ لائن اس کو تیار کرنے کے بعد میں گھر پہ فوکس کروں گا تو اس پہ پوری جان ماری میں نے ایک چیز یہاں پہ 100% یہاں پہ لائٹس لگائیں رات کو پورا یہاں پہ پورا اچھا محول ہوتا ہے کرکٹ کا محلے والے پریشان تو نہیں ہوتے محلے والے پریشان تو نہیں ہوتے ہم تھوڑا سا جھجتے ہیں کہ صبح پانچ بجے اگر ہم کریں گے تو ٹک 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 تو ہم بڑا ہی سوٹیبل ٹائم لیتے تھے سات بجے کے بعد جب سب لوگ اٹھ رہے ہیں یا دوپہر کے ٹائم پہ نہیں ہے اگر میں کسی کو کوچ کر سکو but this is purely and dedicated to my brother only so that's it dedicated to my brother بہت بہت شکریہ وکرانت شرمہ رشتے اور وہ بھی آج کے وقت میں اور آج کے دور میں ایسا بڑا بھائی ملنا جو اپنے خواب کو اپنے سپنے کو اپنے چھوٹے بھائی کے حوالے کر دے اور اس سے اتنی امیدے اور اتنی توقعیں باندھے اور اس کے بعد وہ چھوٹا بھائی بھی اتنی محنت اور اتنی قابلیت کے ساتھ ان ان تمام چیزوں پر کھرا اترے ایسا بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے اور جو خوشی آج وکرانت کے چہرے کے اوپر ہے اس خوشی کا ایک سب سے بڑا کارن ہے کہ آج وبرانت اپنی زندگی میں کامیاب ہو رہا ہے دوسری سب سے بڑی بات کہ ماتا پتہ جہاں پر بھی سورگ میں ہوں گے انہیں آج اس بات کا بہت سکون ہوگا کہ جو ہم نے اپنے وقت میں نہیں دیکھا وہ ہمارا بچہ کر گیا اور ہمارا بچہ اس سمیں سنرائزز حیدر آباد میں ہے اور جیسی وبرانت کی بیٹنگ سکل ہے یہ ویڈیو یاد رکھے گا وبرانت آپ کو اگلے دو سال کے اندر اندر بھارتی ٹیم میں ضرور ملے گا اس کا مجھے پورا وشواس بھی اور یقین بھی اس بات پر ہے کہ جس طریق جو اس کا کھیلنے کا سٹائل ہے اور جس طرح کا اس کا پرفارمنس ہے اور بدھائی کا پاتر ہے جمہو کشمیر کرکیٹ پیل میں بھی کریں گے اور وہیں پر عمران کھیل رہے ہیں ویورانت کی باری ہے اور اتنے بڑے دیش میں اتنے بڑے کرکیٹرز کے حجوم سے عمران ملک کا نکلنا اور اس کی بعد اب ویورانت کا نکلنا عبدال سمد کا نکلنا عویناش کا نکلنا یدویر کا نکلنا یہ صاف طور پر بتاتا ہے کہ اس جمہو سمبھاگ میں قابلیت کی اور قابل لوگوں کی کوئی کمی نہیں یہ ٹیلنٹ کا بندھار ہے جمہو سمبھاگ میں مگر وہ دور تھا جس دور میں لوگوں نے ڈھونڈا نہیں اب لوگ ڈھونڈ رہے ہیں تو کہیں عمران مل رہا ہے تو کسی گلی سے کہیں ویورانت مل رہا ہے